بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حیات عصب زور آپ دیکھ رہے ہیں زمانگ ٹی وی آج ہم موجود ہیں بلدیا ٹاؤن میں جی پی ایل سیزن ٹو ایک بہترین ٹورنمیٹ کا انقاد پچھلے سال ہوا تھا جی پی ایل ون کے نام سے اور اس مرتبہ جی پی ایل سیزن ٹو کے لیے تو آج ٹیم کی جو ڈرابٹنگ تھی وہ سرمنی ہو رہی ہیں اس میں ہم یہاں پہ جو ٹیم اونر سے ان سے جانیں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پ ستونی ظلمی کے چیم اونر ممتاز آفریدی صاحب اسلام علیکم ممتاز صاحب کیا خیالات ہیں آپ کے جی پی ایل کے حوالے سے والیکم السلام حیات بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور جی پی ایل کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ایک زبردست ایونٹ ہے اور یہاں پہ جو ینگ ٹیلنٹ ہے ہمارا ہے اس کو ہم جو منشیات وغیرہ اور جو دو نمبر کے کام کرتے ہیں ان سے ہماری کوشش ہے کہ ان کو ہم کرکٹ کی طرف رجان دے اور ایک اچھا میسیج بھی دے پوری بلدیا کیونکہ یہاں پر کچھی آبادیاں ہیں اور مسئل مسائل کا گڑھ ہے تو توڑا سام ان کو ایک خوشی کا موقع دے اور یہ کیلے یہاں پر اور انجوئی کریں ہمارے یہی خیالات ہیں ماشاءاللہ پچھلے سال ٹورنمنٹ ہوا جس میں ہماری ٹیم نے بہت اچھا پرفرم کیا اور فائنل کھیلی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اس بار بھی ہماری ٹیم اچھا پرفرم کرے اور ہم جو نا اس بار بھی ٹائٹل جیتے اور جو نا جیت کے جو نا اس کنشن غازی کے گراؤنڈ کو ایک نئے جو نا چیمپئن کا عزاز دیں اور جو نا ہمارے لڑکیں ماشاءاللہ تگڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ جیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جی پی ایڈ کے ٹیم کو جو نا مبارک بات بیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس حالات میں جس جو اس وقت مل کے حالات چل رہے ہیں ہماری گلشن غازی کے لڑکوں کو ایک بہت اچھا خوشی کا موقع دیا ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جب بھی انشاءاللہ ہماری جو بھی خدمات ہوں گی ان کے لیے ہم حاضر ہیں اور ایک ہماری گلشن غازی کے لڑکیں پیترین ایونٹ کھیلیں اور اپنے گلشن غازی کا نام روشن کریں احساس گلشن غازی کے اونر عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے یقیناً بڑے ایکٹیو رہتے ہیں گلشن غازی کے سیاسی صورتحال پر پھر سپورٹس پر عبداللہ بھائی آپ کیا جی پی ایل سیزن ٹو کے لیے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سب سے پیلے سب سے پیلے تو آیات بھائی میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہر پروگرام میں اور ہر جگہ اور ہر ٹائم ایکٹیو رہتے ہو اور اس کے بعد میں خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی پی ایل کے جتنے بھی جنہوں نے ارگنائز کیا ہے احسان بھائی ہو گیا اور اس کی پوری ٹیم جو ہر سال جو ہے گلشن غازی کے عوام کے لیے گلشن غازی کی یوت کے لیے ایک زبردست ٹورنیمنٹ کا انعقاد کرتے ہیں گلشن غازی کے حوالے سے ہو یا کچھ اور حوالے سے ہو تو وہ ہر وقت خدمت میں پیش پیش رہتے ہیں احسان لیفٹی میرے ساتھ موجود ہے یہ ارگنائز کر رہے ہیں جی پی ایل کو عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اس طرح کے ایونٹ پکے عمر کے لوگ اور بڑے بڑے لوگ جو اس طرح کی پروگرامات جو ہے مو منقد کرتے ہیں اور میرے خیال اس سے بہت زیادہ مشکل کام ہے اس طرح کے پروگرام کو منقد کرنا پھر کسی حال میں ان کے لیے اس طرح کا پروگر کام رکھنا تو بڑے مشکل ہے بارحال نوجوان ہیں اور ہمیں ایسے نوجوانوں سے بڑے امیدیں وابستہ ہیں احسان بھائی جی پی ایل سیزن ون آپ نے ارگنائز کیا بہت مشکل لگا دوسرے کے لیے کیسی پلیننگ کی کہ اس مرتبہ ہم کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل حیات بھائی اگر کوئی چیز آپ سٹارٹ کرتے ہو تو اس میں شروع میں تو بہت مشکلات آتی ہے بہت رکاوٹیں آتی ہیں مگر الحمدللہ میں نے اور میری ٹیم نے جو مطلب یہ تصویریں لگی بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم نے بہت محنت کی ہے اس کے لیے ہر لڑکے نے دن رات کھڑی محنت کی ہے ہم سب نے بہت محنت کی ہے تو ہم نے جی پی ایل کا یہ سٹرکچر بنایا ہے اگر ہم محنت نہ کرتے تو یہ سٹرکچر نہ بنتا جی پی ا اور دوسری بات یہ ہے کہ جی پی ایل گلشن غازی سپر لیگ کے نام سے ہیں تو اس میں سرپ گلشن غازی کے لڑکے کلا رہے ہیں یا اس سے بار کے بھی کلا رہے ہیں سر جی پی ایل جو ہے نا گلشن غازی پریمیر لیگ اس میں ہم نے الاؤڈ کیا ہوا ہے صرف گلشن غازی کے پلیئرز کو اس کا بیسک مقصد ہمارا جی پی ایل کا یہ ہے کہ مطلب جو ہمارا اپنا علاقہ ہے گلشن غازی نا اس میں منشیات بہت زیادہ ہیں صحیح ہے نا ہر غیر قانونی کام ہمارے علاقے گلشن غازی میں بہت زیادہ جس کے مطلب نہیں نہیں نوجوان نسلے یوت نہیں 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 جو لڑکے ابھی جوان ہو رہے وہ سارے اس طرف جا رہے ہیں تو ہمارا جی پی ایل کا بیسک مقصد ہی یہی تھا کہ سب نوجوان لڑکے جو بھی ینگ جرنیشن ہیں وہ سپورٹس کی طرف آئے اور سپورٹس کی طرف متوجہ ہو اور ان غلط کاموں سے اور منشیات سے دور ہو جائے بہت شکریہ احسان بھئی آخری سوال ہے لاسٹ آپ کے جی ایس ایل میں میں نے دیکھا تھا اکرم دورانی میرا خیال سے پاکستان مسلم لکنون کے ایک نمائن دیتی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی پی ایل سیزن ٹو کا جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ میں کروں گا تو اس مرتبہ کیا وہ اکرم دورانی صاحب خرچہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ جتنی لڑکے آپ کے ساتھ کیل رہے ہیں کیا ان لڑکوں سے آپ کوئی پیسے چارجز کر رہے ہیں یا اس کا کیا ہے سر الحمدلہ بلکل یہ کہنا چاہوں گا بلکل اکرم بھائی نے پچھلے سال بھی بہت سپورٹ کیا اور اس سال بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے ابھی فیلال ہم نے ان سے رابطہ نہیں کیا ان سے کیونکہ ابھی ہمار پاس آگے ڈیز بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ ہم ان سے رابطہ کریں گے امید ہے کہ اکرم بھائی ہمیں برپور سپورٹ کریں گے اور جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اگلے سال آپ کو موٹر سائیکل دیں گے وینر کے لیے تو ہمیں ابھی اکرم بھائی سے ہماری بات ہوئی نہیں ہے مگر الحمدللہ اکرم بھائی کی زبان پر بروسہ اتنا تھا کہ ہم نے جو انہا وینر موٹر سائیکل بائک سیونٹی وہ ہم نے اناؤنس کر دیا کہ بھائی اس بار ہم وینر جو انہا سیونٹی بائک دیں گے تو امید ہے اکرم بھائی ہمیں برپور سپورٹ کریں گے باقی بھی تمام بھائیوں نے بہت سپورٹ کیا ہے اور امید ہے کہ اکرم بھائی پھر ہمار ساتھ بہت تعاون کریں گے بہت شکریہ کہ تب تک کیلئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ و ناصر